بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینڈر میں خوش آمدید میرا بیٹا آقل بیس سال کا تھا وہی میرا واحد سہارا تھا یوں تو کہنے کو میرے شوہر بھی تھے مگر وہ زیادہ تر رات کو نائٹ ڈیوٹی پر رہ دے میرا بیٹا ایک مہنتی لڑکا تھا وہ اپنے پڑھائی کے اخرجات بھی دن کو اینک اور انگوٹھی جیسی معمولی اشیاء بیچ کر کرتا اور رات کو اپنی پڑھائی کے لیے وقت نکال پاتا تھا مجھے اپنے بیٹے کی یہ عادت بہت پسند تھی جبکہ میرے شوہر اکثر اس سے کوستے رہتے کہ تم آلہ خاندان اچھے حسب نصب کے ہو کر یہ معمولی سا کام کرتے ہو اینک اور پتھر بیچ کر تم کون سے کوئی امیر زادے بن جاؤ گے اس لیے بہتر ہے کہ پڑھائی چھوڑو اور میرے ساتھ کام کاج پر لگ جاؤ معمولی سی نوکری کر لو وقت کے ساتھ ساتھ تنخوا بھی بڑھ جائے گی پڑھائی کر کے کچھ نہیں ملتا مگر میرا بیٹا بزیت تھا کہ وہ پڑھائی کر کے زندگی میں اپنا مقام پیدا کرے گا میرے شوہر اس سے نالا رہتے خیر ان کے نالا رہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شوہر کا خاندان مجھے اور میرے بچے کو پسند نہیں کرتا تھا کہ لوگ کوئی نہ کوئی بات کر کے میرے شوہر کو ہم دونوں کے خلاف اتنا بھڑکا دیتے کہ وہ آتے ہی ہم دونوں سے پوچھ کر شروع کر دیتے ہم بیچارے اپنی صفائی بھی نہ دے پاتے اور وہ یا ہم سے خفا ہو جاتے یا میرے بیٹے پر برس پڑتے اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوتا لیکن آقل بڑے ہی سبر شکر کرنے والا لڑکا تھا اس نے کبھی باپ کی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دیا خیر میں بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا دن کو اینک اور پتھر وغیرہ بیچتا کے امتحانات ہو رہے تھے اس لیے پڑھائی کے سلسلے میں وہ اکثر رات بھر بھی جاگتا رہتا مجھے اس کے پڑھائی کرنے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن راتوں کو جاگنے سے اس کی صحت گرتی جا رہی تھی میں پریشان ہوتی تو وہ مجھ سے کہتا کہ آپ میری فکر نہ کیا کریں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا تو آپ کو بھی خوشی ہوگی بہرحال اس رات بھی میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جبکہ آقل چھت پر بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں گنجیں میں سمجھی خدا جانے کہیں کوئی مر موت ہو گئی یا کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ عورتیں یوں چلا رہی ہیں میں اپنے بستر سے ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی دروازے تک پہنچتے پہنچتے اندازہ ہو گیا کہ یہ بین کی آوازیں نہیں ہیں بلکہ مختلف عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہنتے باہر کی طرف بھاگی تو دیکھا کہ آوازیں چھت کی طرف سے آ رہی تھی میرا تو دل دھک سے رہ گیا یا خدایا اب کیا ہوگا میں تیری سے سیڑھیاں چڑھتی چھت کی طرف گئی تو دیکھا دوسری چھت سے میری دیورانی مو کھول کے میرے بیٹے کو گالیاں دے رہی تھی ایسی غلیز گالیاں کہ مجھے بھی شرم آ گئی میرا بیٹا چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا میں گئی تو معلوم ہوا کہ میری دیورانی میرے بیٹے سے کسی بات پر علج رہی ہے کیا بات ہے شازیہ کیوں اس سے لڑ رہی ہو اسی سے پوچھو نا جو رات کو پڑھائی کے بہانے میری بیٹی کو ورگلاتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے دیورانی کی باتیں ایسی تھیں کہ میں حیرت زیادہ رہ گئی خدا کا خوف کرو شازیہ میرا بچہ پڑھنے آتا ہے دن کو کام کرتا ہے رات کو پڑھائی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا تمہیں اپنی بیٹی کی اتنی ہی فکر ہے تو اسے گھر میں قید کر کے رکھو وہ چھت پر کیا ڈھوننے آئی تھی میری بات پر میری دیورانی نے مجھے پھر تانہ دیا ہاں ہاں بڑا کام کرتا ہے یہ پورا دن چوک پر پتھانوں کی ساتھ بیٹھا رہتا ہے اینک اور پتھر بیچ کر یہ کون سے محل کھڑے کر دے گا اسے سمجھا دو آئندہ اگر میں نے اسے شرمین کی ارد گرد بھی منڈلاتے ہوئے دیکھا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ارے جاؤ جاؤ اپنی بیٹی کو سنبھالو میں نے کہا اور اپنے بیٹے کو دیکھا اسے لے کر میں نیچے آگئی بیٹے تم آئندہ کے بعد چھت پر نہیں جانا بہتر ہے کہ سہن میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو میری بات پر وہ سعادت مندی سے سر ہلاتا اندر کی طرف چلا گیا میں جانتی تھی کہ اسے یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں حالانکہ ایسی بات نہیں تھی بہرحال کیا ہو سکتا تھا سوائے صبر کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر کو سو گئی صبح فجر کے بعد میں نے اٹھنا تھا آج میں آکھل کے باپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آتے ہی انہیں ساری باتیں بتاؤں گی کہ کس طرح ان کی بھابی نے میرے بیٹے کے بارے میں غلیز باتیں کہیں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی صبح کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے بھائی صاحب کا دروازہ کٹکا دیا پھر پھر کیا تھا میری دیورانی نے آؤ دیکھا نا تاؤ میرے شوہر کے سامنے ایک ایک بات کھول کر رکھتی میرے شوہر جو پہلے ہی آنکل کی پڑھائی کے خلاف تھے وہ گھر آتے ہی اس پر برس پڑے دیکھ لیا نا تم نے پڑھائی کرنے کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے کھاؤ گے پیو گے گھر بیٹھ کر عیش کرو گے تو یہی ہوگا میرے شوہر بھی میرے بیٹے پر ہی برس پڑے مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی تک آ گئی انہوں نے آنکل کو ہاتھ سے وانہ شروع کر دیا وہ بیچارہ کب تک ان کی مار سہتا تھوڑی دیر کے بعد اس نے زبردستی خود کو باپ کی گرفت سے آزاد کروایا اور پھر کتابوں والے کمرے میں آ گیا میرے شوہر نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا وہ مجبوراں کچھ کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر جانے لگا تو شہزاد نے سختی سے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ آئندہ کے بعد اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں میں اپنے بیٹے کے جانے پر آنسو بہاتی رہ گئی کتنا لادلا تھا میرا بچہ کہاں جائے کا اس وقت میں سوچنے لگی دن کو تو اکثر دھوک اور گرمی کی وجہ سے اسے پیاس بھی بہت لگتی ہے چکر آتے ہیں میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ ایک مامتہ کا درد کیا ہوتا ہے میرا بیٹا گھر سے نکلا میرا تو جیسے چین ہی لٹ گیا میں اسے یاد نہ کرتی تو اور کیا کرتی میرے شوہر مجھے اس کے جانے کے بعد بھی تانہ دینے سے باز نہ آئے کہنے لگے کہ تم نے خود اپنے بیٹے کو بگا رہا ہے جیسے وہ ان کا بیٹا ہی نہ ہو اب تو میری تنہائی بھی بڑھ گئی تھی آقل کی وجہ سے گھر میں جو رونک رہتی تھی وہ بھی چلی گئی میں دن رات اسے یاد کرتی ایک دن یوں ہی سہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی دل زور زور سے دھڑکنے لگا دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکیا کھڑا تھا سلام کے بعد اس نے ایک لفافہ میرے سامنے کر دیا خاکی رنگ کے اس لفافے پر میں نے دستخط کیے اور پھر وہ لفافہ لے کر اندر آ گئی میں کچھ پڑھی لکھی تو تھی ہی تعلیم کی قدر میں خوب جانتی تھی اس لئے شادی کے بعد پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا خط کھولا تو معلوم ہوا کہ وہ خط کسی اور کا نہیں میرے بیٹے آقل کا تھا خط کو دیکھ کر جیسے میری آنکھوں میں تھندک اتر گئی یہ تو میرے بیٹے کا خط ہے میں نے چومتے ہوئے کہا اس کی تحریر کچھ یوں تھی امہ جی آپ میرے لئے پریشان مت ہوئے کا میں جہاں بھی ہوں خوش ہوں آپ کی اطلاع کے لئے بتاتا چلوں کہ میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر ہوں یہاں پر میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے ان سے تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں اور زندگی اچھی گزر رہی ہے ایک گھر میں چھوٹی سی ملازمت اختیار کر لی ہے یہاں پر زیادہ کام نہیں ہوتا بس گاڑی لے جانے اور لانے کا کام ہے کچھ عرصے بعد جب زیادہ پیسے کما لوں گا تو آپ کو بھی یہیں بلالوں گا میرے بیٹے نے اپنی طرف سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ اسے نہ ہی گاڑی چلانا آتی تھی اور نہ ہی وہ کوئی اور ہونے جانتا تھا گھر سے باہر رہ کر بیچارہ زلیل و خار ہی ہوتا کچھ دن تو میں اس خط کو رکھے رہی پھر دل میں نہ جانے کیا آئی کہ خط کے اوپر لکھا پتہ ڈھوننے لگی چلد ہی مجھے ایک سطر میں پتہ لکھا نظر آ گیا میرے بیٹے نے شاید سمجھا ہوگا کہ میں اس کا پتہ دینے پر بھی اس سے رابطہ نہیں کروں گی لیکن میں نے دل میں ڈھان لی کہ اپنے بیٹے کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی اگلے دن وہ خط لے کر میں ریلوے سٹیشن پہنچ گئی میں نے مختصر سا سامان ہی لیا تھا کیونکہ پتے میں آخری حرف حیدرباد کا تھا یقینا میرا لال حیدرباد میں ہی ہوگا کہاں ہے یہ تو نہیں جانتی تھی بس علاقے کا نام لکھا ہوا تھا گھر کا بھی اتا پتہ نہیں تھا بس مامتہ کی لگن تھی کہ میرا بیٹا ضرور مجھ سے مل کر رہے گا زندگی میں پہلی بار آج اپنے شوہر کے پوچھے بغیر میں گھر سے نکلی تھی سچ کہتے ہیں کہ عورت کو باغی ہونے میں دیر نہیں لگتی پھر اولاد کے معاملے میں وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر قربانی کر سکتی ہے تب ہی میں اپنے بیٹے کو لے کر بہت پریشان تھی مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ حیدرباد کی سٹیشن پر اتروں سامنے بیٹھی ایک عورت کو دیکھا تو وہ کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی وہ مجھے پڑھ ہی لکھی لگی میں نے وہ خط اس کے سامنے کر دیا اس نے خط پر سرسری نظر ڈالی پھر میری طرح سوالیاں نظروں سے دیکھ کر بولی جی محترمہ آپ کو کہیں جانا ہے جی ہاں میرا بیٹا گھر سے بہت دور چلا گیا ہے اس خط پر اس کا پتہ لکھا ہوگا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مجھے کہاں اترنا چاہیے ماف کیجئے گا میں پہلی بار حیدرباد جا رہی ہوں اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتا اس نے کہا تو میرے ارمانوں پر عوز پڑھ گئی پھر سوچ لیا کہ ٹرین سے اتر کر ہی دیکھ لوں گی اندازن میں نے ایک سٹیشن پر رکھنے کا فیصلہ کیا میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے ٹنڈو محمد خان کتنا دور ہے بہرحال اندازن میں حیدرباد کے قریب ہی ایک سٹیشن کے پاس اتر گئی یہاں سے ٹنڈو محمد خان کا پتہ دھونے لگی کافی دیر دردر بھٹکتی رہی بلاخر ایک رکشے والا ملا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو سکتا ہے لیکن یہاں سے رکشے پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے راستہ کافی لمبا ہے اس لیے بہتر ہے کہ میں کسی لوکل بس میں بیٹھ جاؤں میں بس میں بیٹھی اور اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی مین سٹیشن پر پہنچ کر میں نے ایک بار پھر ایک رکشے والے کو ڈھونڈا میں نے اسے کاغذ پر لکھا پتہ دکھایا پاس سے گزرتے ایک شخص کی مدد سے اس نے وہ پتہ پڑھ کر مجھے وہاں پہنچانے کی تھان دی یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں آس پاس کچھ اچھے لوگ آباد نہیں تھے یہ بات مجھے رکشے والے نہیں بتائی کہ یہاں کی آبادی کو صحیح نظر سے نہیں دیکھا جاتا یہاں پر چوری چکاری کے واقعات بھی کافی زور پکڑ رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ آج نہ جائیں اس کی بات سن کر ایک لمحے کو مجھے خوف تو محسوس ہوا لیکن کیا کرتی بیٹے سے ملنا تو تھا ہی ان دنوں کوئی فون نمبر وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا تب میں ایک جگہ اتری اب میرے ذہن میں بابا نورانی شاہ کا خیال آیا کیونکہ مجھے یہاں اور کسی چیز کا نہیں بتا تھا شاید اگر میں ان کا نام لے تھی تو مجھے میری منصل مل جاتی آس پاس کھڑے ایک آدمی سے میں نے پوچھا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا خدا کے لئے بی بی ہوش کے نا خن لے آپ کہاں جا رہی ہیں آپ تو ایک اچھے گھرانے کی لگتی ہیں میرا مشورہ ہے کہ آپ یہی سے مر جائیں نہیں بھائی صاحب آپ سمجھے نہیں وہاں میرا بیٹا ہے مجھے اس سے ملنا ہے بہرحال آپ ایک بار پھر سوچ لیں آدمی نے مجھے محتاط رہنے کا اشارہ کیا مگر میں تو اپنے بیٹے کی مامتہ میں تڑپ رہی تھی مجھے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں جا کر مجھے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تھوڑی دور جا کر میں نے ایک آدمی سے بابا نورانی شاہ کے بارے میں پوچھا یہ بات سن کر وہ اپنے چہرے پر عجیب سی مسکراہت دیے مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو ایسے کیا دیکھ رہے ہو بھائی کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی جان کر بھی میں انجان بن رہی تھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا نہ جانے میرا بیٹا کس علاقے میں ہے اور کون سے پیر کی شاگردی میں ہے بہنا برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو اس آدمی نے کہا جی بھائی آپ کو بابا نورانی شاہ کے پاس کیا کام ہے اس نے مجھے مشکوک نصروں سے جیسے پرکتے ہوئے کہا بھائی مجھے کوئی کام نہیں وہاں پر میرا بیٹا بیٹا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بابا نورانی شاہ کی شاگردی میں ہے اور وہ کافی عرصے سے گھر نہیں آیا اور جس کے ماتھے پر ایک دل ہے جی میں آقل کی بات کر رہی ہوں میں نے کہا تو وہ آدمی مجھے افسوس سے دیکھنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی گھر لے جاتا ہوں میری بیوی آپ کو تفصیل میں بتا دے گی کہ بابا نورانی شاہ کا شاگرد آپ کا بیٹا آج کل کن حرکتوں میں ملافث ہے نہیں بھائی صاحب آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا بھی مناسب نہیں ہوگا آپ مجھے یہی پر بتا دیں کیا کہوں بہن مجھے بھی شرم آتی ہے اس آدمی نے ہج کے چاہتے ہوئے کہا ہر علاقے میں کچھ جاہل اور بے وکوف لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بابا نورانی شاہ کے اندھے مرید ہیں وہ تو ان پر یوں یقین کرتے ہیں جیسے وہ دنیا کے آخری امام ہوں خدا ماف کرے ایسی جہالت سے اللہ بچائے لیکن میرا بیٹا وہ بہن آپ کا بیٹا بابا نورانی شاہ کا شاگرد ہے جب سے وہ آیا ہے بابا جی کا کاروبار کافی بڑ گیا ہے وہ بابا جی کو بتاتا ہے کہ کس عورت کا کردار کیسا ہے اور یہ سب بھلا وہ کیسے کرتا ہے اس نے ایک خاص اینک بنا رکھی ہے جو کالے رنگی ہوتی ہے بس وہ بہن کر عورتوں کو دیکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ با کردار ہے بد کردار ہے یا پھر منحوس ہے اس کے پاس یہ اینک کہاں سے آئی کس نے دی اس کی کیا کرامات ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتا اس آدمی نے کہا اور آگے بڑ گیا میں سوچتی رہ گئی کہ میرا بیٹا آخر ایسی حرکتیں کب سے کرنے لگیا وہ تو پڑھائی میں ہونے ہار طالب علم تھا ایسی خرافات کی مجھے اس سے امید نہیں تھی بہرحال اب بابا نورانی شاہ کے آستانے کی طرف جاتے ہوئے میرا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا ایسی حرکت کرے گا اسے تو میں نے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا خیر کسی طرح کر کے میں نے بابا نورانی شاہ کے آستانے پر پہنچنے کا انتظام کیا وہاں جا کر سوچا کہ ایک دم بات کرنے سے بہتر ہے پہلے چھپ کر دیکھوں کہ صاحب زادے کر کیا رہے ہیں میں ایک عورت کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی مجھے اپنا بیٹا صاف نظر آ رہا تھا دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو منکو اور بڑے بڑے پتھروں والی مسنوعی انگوٹھیوں میں گھیر رکھا تھا اس کے سامنے مختلف عورتیں لائی جا رہی تھی کسی عورت کے ساتھ اس کی بڑی بہن یا پھر ساس ہوتی تو کسی کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا ان لوگوں کی باتوں سے لگتا تھا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں پر اعتبار نہیں کرتے ایک شخص اپنی عورت کو لے کر آیا اور اسے آقل کے سامنے کرتے ہوئے بولا بتائیے مشہد کیا یہ عورت واقعی پاکیزہ ہے یا پھر اسے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا خدایہ دلوں کے راز تو تو ہی جانتا ہے بھے اپنے بیٹے کو یہ شر کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی بس یہ کہتی میں وہاں سے نکلی اور اپنے بیٹے کی طرف دیوانہ وار لپکی میں نے جاتے ہی اسے کاندھے سے جھنجوڑا اس کی اینک جا کر دور جا گری وہ مجھے دیکھتے ہی چونگ پڑا اماں آپ یہاں وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا آس پاس موجود لوگوں کی میں نے پرواہ نہیں کی میں جانتی تھی اگر بیٹے نے غلطی کی ہے اس کا دھونگ اگر لوگوں کے سامنے آ بھی جاتا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں کہ ہمیشہ عورت ہو یا مرد اسے حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ اپنی اولاد کا میں نے دیکھا آس پاس بیٹھی عورتیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کون آگئی جو ان کے مرشد کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ رہی ہے سچ بتا بیٹے کیا بات ہے یہ یہ انک یہ کیا چکر ہے میں نے دو چار تھپڑ رسید کیے تو وہ مارے دکھ کے رونے لگا ہت تک کہ احساس نے اسے ستا دیا تھا مجھے بھی فورا احساس ہو گیا کہ میں نے بھری محفل میں اپنے بیٹے کو یوں دھتکار کر اچھا نہیں کیا تب ہی میں نے اسے سیدھا اپنے ساتھ گھر چلنے کا کہا یہاں پر تو کافی بیزتی ہو چکی تھی اب یہاں رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا سو وہ میرے ساتھ چل پڑا گھر آ کر میں نے اسے پوچھا کہ بیٹے تم نے یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا تھا تب اس نے زبان کھولی تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اممہ آپ تو جانتی ہیں اب بانے کس حالت میں مجھے گھر سے نکالا تھا میں ان حالات سے تنگ آ گیا تھا اسی لئے حیدر آباد کی طرف نکل گیا وہاں ان دوست رہتا تھا اس کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن غیر بھلا کب تک انسان کو کھلاتے ہیں اس نے بھی مجھے ایک دن جواب دے دیا تو کسی نے بابا نورانی شاہ کا بتایا وہ بھی ایک حالات کا ستایا ہوا مکار انسان تھا جو لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے اینٹا تھا تب میں نے بھی اس کے ساتھ گھر چوڑ کر لیا ہم لوگوں نے مختلف طریقے اور ہیلوں بہانوں سے لوگوں کے پیسے بٹوڑنا شروع کر دیئے میں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ اپنی عورتوں پر بڑا شک کرتے ہیں اس دیے میں نے وہ اینک والا دھونگ رچایا ماں مجھے ماف کر دو میں اپنی راہوں سے بھٹک کیا تھا اس نے میرے پاؤں پڑتے ہوئے کہا میں اپنے بیٹے کو ماف نہ کرتی تو کیا کرتی اس کے باپ نے تو اس کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی پھر جن لڑکوں کو گھر سے خود اعتمادی نہ ملے وہ کیا خاک اپنی زندگی میں ترقی کر پائیں گے میرے بیٹے نے جو بھی کیا اس میں بھلے اس کا قصور تھا مگر قصور کم میرے شہر کا بھی نہیں تھا جس نے میرے بیٹے کو بیچ رہا یوں کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکتوں پر مجبور ہو گیا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے